پاسداران انقلاب جدید اور نئے ہتھیار تیار کریں ایرانی سپریم لیڈر آیت علالی خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران کے اندر اور باہر پاسداران انقلاب کی طاقتور موجودگی ہے امریکی اداوت نے پاسداران انقلاب کی عظمت میں اضافہ کر دیا ہے پاکستانی پارلیمانی سپارتکاری کی تاریخی فتح بھارتی وفد کی کوشش کے باوجود پاکستانی امید وارد کی فتح ششی طرور کے مقابلے میں رزا ربانی انٹرا پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹیف کمیٹی کے رکن منتخے بلغرات میں انٹرا پارلیمانی یونین کی 131 جنرل اسمبلی کے اجلاس سپیکر اسد کیسر کے قیادت میں پاکستانی پارلیمانی وفد شریف پاکستان نے اہم عہدے کے لیے رزا ربانی کو نامزت کیا تھا دو برادر اسلامی ملکوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوشش ہیں وزیر آزم عمران خان دورہ ایران کی بعد وطن باپس پہنچ گئے کل سعودی عرب جائیں گے چشمے ماروشن، دلے ماشا، برطانوی شاہ جوڑا آج پاکستان کا مہمان بنے گا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کی ریڈ کارپٹ استقبال کی تیانیہ مکمل کل صدر اور وزیر آزم سے ملاقاتیں ہوں گی شاہ جوڑا سکول، کالجز، سمیت تاریخی مقامات کا دارہ کرے گا وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کی بیٹھا کاج ہوگی اجلاس کا پندہ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا وزارتی قانون، قانونی ڈیفانس سے متعلق آرڈیننس منظوری کے لیے پیش کرے گی اسلام آباد کا نظر احسانی شدہ ماشرٹ پلین منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا عوامی مفات کے منصوبوں سے متعلق ارکان ریپورٹ پیش کریں گے مطروقہ وقف ملاق سے متعلق ریپورٹ پیش کی جائے گی قابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی امیدوں کے چراغ جل نہ سکے نون لیگی وفت اور مولانا کی ملاقات میں پیش رفت نہ ہو سکی ورکرز کو کس علاقے سے نکالا جائے گا نون لیگ واضح نہ کر سکی کئی ایشوز پر مشاورت ہونا باقی ہے مولانا بھی نون لیگی جواب سے زیادہ خوش دکھائی نہ دیئے فضل نیمان کی کال پر پانچ ہزار کی جگہ پانچ سو رزاکار آنے پر بھی نون لیگ خوش نہیں غلام احمد بلور کی زیر قیادت این پی وفت کی بھی فضل نیمان سے ملاقات مولانا کو مارچ میں شرکت کی یقین دہانی کراتی لاہور کے اہم تعلیمی داروں کے گردن عوامے سرچ آپریشن گھروں، کرایداروں، دکانداروں سمیت متعدد افراد کی بائیومیٹرک تزدیف اور قوائف کا اندرات چیک کیا گیا خوفیہ داروں سمیت پولیس کی بھاری نفری نے سرچ آپریشن میں حصہ لیا وزیر آبی وسائل کی ہدایت پر آٹھ سال کے باجید علی کو حاصل پور سے وابدہ سپتال ناہور پھن تکھل کر دیا گیا تیونیس میں منقضہ صدارتی انتخابات کے دوسرے اور حتمی مرحلے میں قانون کے ریٹائر پروفیسر قیس سعید نے اپنے حریف نبیل القروی کو واضح شکست دیتی ہے ایگزٹ پولز کے نتائج کے مطابق 61 سالہ قیس سعید نے 74 فیصد ووٹ حاصل کیے ان کے حریف نبیل القروی نے واضح فرق کے ساتھ دوسرے نمبر پہ رہے نبیل القروی کو اگست میں صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے سے قبل مانی لانڈرنگ اور ٹیکس بچانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے انتخابی موہم کا قریباً تمام عرصہ جیل میں ہی گزارا ہے انہیں تیونیس کی ایک اپیل عدالت نے گزشتہ بدھ کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کے مطابق صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے نسبت دوسرے مرحلے میں زیادہ ووٹ ڈالے گئے عالمی دوروں کے بعد اب کچھ اندرونی سیاست کی بات کرتے ہیں لون لیگی وافت اور مولانا فضل رحمان کی ملاقات زیادہ حوصلہ افضاد نہیں رہی ملاقات کے لونی کہانی سامنے آگئی ہے لیگی وفت کی جانب سے واضح نہیں کیا گیا کہ ورکرز کو مختلف علاقوں سے نکالا جائے گا یا پھر نہیں جس پر مولانا خوش نہیں اب اس ایشو پر مزید مشاورت ہونا باقی جوی ہاں آپ کو بتائیں کہ نون لیگی وافت اور مولانا فضل رحمان کی ملاقات زیادہ حوصلہ افضاد نہیں رہی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی نون لیگی کے جانب سے واضح نہیں کیا گیا کہ ورکرز کو مختلف علاقوں سے نکالا جائے گا یا نہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا اجلاس کی پندرہ نکاتی ایجنڈا کو جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اجلاس آج دوپہر ایک بجے ہوگا وزارت قانون قانونی ریفرم سے متعلق آرڈیننس منظوری کے لیے پیش کرے گی وزارت قانون چھے آرڈیننس پیش کرے گی نیب قوانین میں ترمیم سے متعلق آرڈیننس بھی پیش ہوگا اسلام آباد کا نظر سانی شدہ ماسٹر پلین منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا قابینہ اجلاس میں غیر قانونی تمباکو کی سبگلنگ روکنے کا ایکشن پلین بھی اجلاس میں پیش کیا جائے گا ریل سٹیٹ آرڈیننس بھی منظوری کے لیے پیش ہوگا گندم کی پیداوار اور سٹاک بارے ریپورٹ پیش کی جائے گی قابینہ پاکستان کاؤنسل فور ریسرچ اینڈ وارٹر کاؤنسل کے چیئرمن کی تقرری پر بھی غور کرے گی عوامی مفاد کے منصوبوں سے متعلق ارکان ریپورٹ پیش کریں گے وطرکہ وقف املاک سے متعلق ریپورٹ بھی بھی اشکی جائے گی قابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی اسلام آباد ہیلتھ کیر ایک کے تحت ممبران کی تقرری کی منظوری بھی دی جائے گی حکومت سماجی تحفظ کی فراہمی میں ناکام ہو گئی ہے پاکستان کا شمار آخری تین ممالک میں ہونے لگا ہے پاکستان میں سماجی تحفظ صرف تین اشاریہ دو فیصد آبادی کو ہی دستیاب ہے سماجی تحفظ کا گراف کرگستان میں بتیس اشاریہ دو فیصد اور آزربائیجان میں انیس اشاریہ دو فیصد ہے ایشیا ترقیاتی بینک کے سوشل پروٹیکشن انڈیکٹر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اسلام آباد سے اکرام ہوتی کی ریپورٹ پاکستان ایشیا میں سماجی تحفظ کے لیے سب سے کم رقم مقتصد کرنے والے چار ممالک میں شامل ایشیای ترقیاتی بینک کے سوشل پروٹیکشن انڈیکٹر کے مطابق پاکستان عوام کو سماجی تحفظ کی فرامی میں ناکام ہو گیا پاکستان کا شمار سماجی تحفظ کے لیے سب سے کم رقم مقتصد کرنے والے آخری تین ممالک میں ہونے لگا دوہزار نوتہ دوہزار پندرہ پاکستان کے سماجی تحفظ پر اخراجات کی شرعہ دس فیصد تک گر گئی سوشل پروٹیکشن انڈیکٹر کے مطابق جنوبی مشرقی ایشیا میں سماجی تحفظ کی شرعہ 38.5 فیصد رہی مشرقی ایشیا میں سماجی تحفظ کی شرعہ 75.1 فیصد رہی سینٹرل اور ویسٹ ایشیا میں سماجی تحفظ کی اوست شرعہ 16 فیصد رہی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سماجی تحفظ محض 3.2 فیصد عبادی کو دستیاب ہے سماجی تحفظ کا گراف کرکستان میں 32.2 فیصد اور آزربائی جان میں 19.2 فیصد ہے سنگاپور سماجی تحفظ کی گھر سے کم آمدنوالی عبادی پر فیقس سلانہ 53,000 ڈالر جنوبی کوریا 27,221 ڈالر ملائشیا 9,490 ڈالر جبکہ چین 7,222 ڈالر خرچ کر رہا ہے ایشیا میں سماجی تحفظ کے لیے سب سے کم رقم مقتص کرنے والے چار ممالک میں پاکستان، میامر، لائیو ریپبلک اور جنوبی کوریا شامل ہیں یہ ممالک کم آمدنوالی عبادی پر مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.7 فیصد خرچ کرتے ہیں نوازشری طور حکومت میں بڑی کرپشن سرکاری اداروں اور کارپوریشنز میں دو سو عرب کی بے قائدگیاں بے نکاب آریٹر جنور کی رپورٹ میں ہوشتوبائن کشافات ہوئے 915 صفات پر مجتمل آریٹ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے کر دی گئی اسلام آباد سے شہری آرخان کی رپورٹ پی آئی اے بیت المال سٹیٹ لائف ٹریڈنگ کارپوریشن سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن کراچی شپیار پاکستان سٹیل میلز یوٹیلٹی سٹور سمیت کئی اداروں میں گھپلے اور بے قائدگیاں آریٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نوازشریف دور میں سرکاری اداروں اور کارپوریشنز میں تقریباً دو سو عرب کی بے ضابطیاں ہوئی نون لیگ حکومت کے آخری سال میں سرکاری اداروں اور کارپوریشنز میں ایک سو بانوے عرب روپے سے زائد کی بے قائد گیا اور گھپلے ہوئے مزید خبریں شامل کریں ملک میں گندم کے بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے پچھلے سال کی نسبت رمہ سال گندم کے زخیرے میں تین تیس لاکھ تہتر ہزار ٹن سے زائد کمی کا انکشاف ہوا یہ انکشاف پروگرام نائچ ایڈیشن کی میزوان شازی اکرم نے اپنے پروگرام میں کیا گندم کی کمی سے متعلق ان کا تھا آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ناظرین مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کے لیے ایک پریشان کن خبر یہ ہے کہ گندم کے زخیرے میں گزشتہ سال کے مقابلے میں رمہ سال تین تیس لاکھ تہتر ہزار ٹن سے زائد کی کمی کا انکشاف ہوا ہے جبکہ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ رمہ سال سندھ حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری کی ہی نہیں گئی جبکہ اب کابینہ نے ملک میں گندم کی صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ہفتہ وار نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹیوں کے اجلاس مناکت کرنے اور مشیر خزانہ کو اشیاء ضروریہ کی دستیابی سے متعلق میڈیا کو بھی اعتماد میں لینے کی ہدایت جاری کر دی ہیں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک میں گندم کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے حکومت پریشانی کا شکار ہے حکومت خود بھی پریشان ہے اس وقت ای سی سی کے بعد گندم کی صورتحال پر کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں بحث کی گئی کابینہ کے اجلاس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اس سال سندھ کی جانب سے گندم کی خریداری کی ہی نہیں گئی جس کی وجہ سے ملک میں گندم کی قلت پیدا ہونے اور پھر نجی شعبے کی جانب سے گندم کی پھر مسنوی قلت پیدا کرنے کے لئے قیمتوں میں اضافہ آنے والے دنوں میں کیا جا سکتا ہے